بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان داہر نصیل ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی محفوظ رہیں آپ کو معلوم ہے کہ انفینیٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی کے جو مالک تھے جو ماضی میں کمیشن ایجنٹ تھے جو پیمپروں کے پیسے ایک کمپنی کے مالک سے مانگ کر اپنے گھر کے لیے پیمپر لے کے جاتے تھے صفیان حیدر چیمہ پاکستانی عوام سے تقریبا جو ہمیں ڈاکومنٹس محصول ہوئے تیس کروڑ پہ سے زائد کا فراڈ کر کے بیرون ملک فرار ہو چکا ہے دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں کہ صفیان حیدر چیمہ تیس کروڑ پہ سے زائد کا فراڈ پاکستانی عوام سے کر کے بیرون ملک فرار ہو چکا ہے اس فراڈ میں کون کون شامل تھا آپ کو معلوم ہے کہ جب آئی ٹی جی مارز وجود میں آئی تو سب سے پہلے انہوں نے کنٹری ہیڈ جمال خان کو بنایا جمال خان ان سے پیسے لے ترہا پھر جمال خان نے کک آؤٹ کر دیا کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ منی روٹیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ایک سابر علی المعروف سائم وہ آیا سائم پیسے اکٹھے کرتا رہا گھر بنا چکا بہت پروپٹی بنا چکا اس نے دیکھا کہ چھکا اچھا لگ گیا تو وہ بھی باغ گیا اس کے بعد صفیان حیدر چیمہ کے ساتھ رانہ رامش جس کو میں جالی ڈاکٹر کہتا ہوں جو چائنہ باغ چکا ہے آپ نے اس کی تصویریں بھی دیکھی ہیں وہ پاکستانی عوام کو لوٹ کے سب سے پہلے رانہ رامش باہر بھاگا ناظرین آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ آج میری ایک لوگ گلوکارہ لیلہ جٹی سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلہ جٹی جو ہے وہ بھی اس نوصر بات صفیان حیدر چیمہ کو جانتی ہے اور اس نے کہا وہ ڈیٹ فٹیے کی تو نہیں بات کر رہے ڈیٹ فٹیے سے مجھے پھر یاد آیا کہ ایک سنجیداد کی فلم میں نے دیکھی تھی واسطو فلم تھی وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ سنجیداد کا ایک دوست ہوتا ہے جس کو وہ ڈیٹ فٹیے کہتا ہے تو لیلہ جٹی جب مجھے کہا کہ وہ ڈیٹ فٹیے کی آپ بات کر رہے ہیں جو گجرہ مالا کا ہے اسے ایک دو فنکشنز میں مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ نوصر باز ہے یہ فنکشن میں بلاتا ہے لیکن پیسے نہیں دیتا جیسا اسلام آباد میں انہوں نے ایک ایونٹ کیا تھا ایک پروڈیکشن ہاؤز والا ہے وہ بھی بارے ساتھ رابطے میں آگئے اس نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ ڈیٹ فٹیہ بہت بڑا نوصر باز ہے مذہبت کے ساتھ میں آپ کو ڈیٹ فٹیہ سفیان چیمے کی بات نہیں کر رہا ہے ڈیٹ فٹیہ وہ سنجیداد کے ایک فلم مجھے یاد آگی واسطو فلم ضرور دیکھے گا اچھا پھر اس کے بعد لیلہ جٹی سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا اور خیر پھر سائیوال ایک اور شخص کا فون آیا اس کے بعد تلہ گنگ سے ہمیں کالز آئی سائیوال کے بعد وزیر آباد سے ہمیں کالز آئی جہلم سے ہمیں کالز آئی اور اس کے بعد ہمیں شہر اقتدار یعنی کہ دارالحکومت اسلام آباد سے بھی ایک کال آئی اور اس کے بعد ہمیں ایک شخص نے کہا کہ آپ رمشا کو جانتے ہیں میں سوچ میں پڑھ گیا کہ کون سی رمشا ہے تو اس نے کہا یہ رمشا وہ ہے جو دبئی گئی تھی یہ رمشا وہ ہے جس کا نام اپنے پروگراموں میں لیتے تھے یہ رمشا وہ ہے جس کو عرف عام میں آسان سی زبان میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو صفیان حیدر چیمہ نے شادی کا جانسہ دیا تھا اور اس کو دبئی لے کے گیا تھا اس کو گاڑی کا لالت دیا گیا تھا پھر اس رمشا کی مجبوری سے یہ صفیان حیدر چیمہ نجائز فائدہ اٹھاتا رہا اس کا اصل نام جنت چودری ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رانہ رامش وہ چائنہ باگ گیا اس کے بعد صفیان حیدر چیمہ کے ساتھ کشمیر کا ایک مقامی وہ کشمیر کا ہے لیکن اسلام آباد میں وہ سہالہ کی عدود میں رہتے ہیں آج ہم بازابتہ طور پر سہالہ مادل ٹاؤن ہمک میں اس کے اہل خانہ سے بھی مل کے آئے ہیں جو اس کے ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی میں بات کروں اتشام کی جو ایک پراپٹی ڈیلر تھا لیکن وہ بھی صفیان حیدر چیمہ کے ساتھ مل کر ایک نوصر باز ہو چکا ہے جو اتشام ہے اس نے بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگایا ہم ہواوں میں بات نہیں کریں گے ہم آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں گے جس میں جو اتشام ہے وہ پاکستانی عوام کو لوٹتا رہا ان کو چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو شیشے میں اتارتا رہا کیونکہ اتشام کے پاس ایک نہیں چار نمبر ہیں ایک نمبر اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے جو عام سیم آپ کو کے پی سے ہزار دوزاروے کی مل جاتی ہے جہاں صفیان حیدر چیمہ نوصر باز نے بھی ایک انٹرنیشنل نمبر رکھا ہوا ہے اور ایک لوکل نمبر رکھا ہوا ہے صفیان حیدر چیمہ گجرہ والا میں جس گاؤں میں رہتا ہے اس گاؤں تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزیں تارا ٹاؤن آئی تنک اس گاؤں کا نام ہے تارا ٹاؤن ہے کیونکہ وہ تارا ٹاؤن اس طرح کا نام ہے اٹارا ٹاؤن سوری اٹارا ٹاؤن کا وہ رہائشی ہے تو وہاں تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں ایک شام بھی بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں آئی تی جی کمپنی سکیم کر چکی ہے صفیان حیدر چیمہ دبئی سے جب پاکستان میں آیا تو اس نے میٹنگز کی میٹنگز میں وہ جتنے بھی اس کے کمیشن ایجنٹ تھے ان کو کہتا تھا کہ آپ نہیں سیل لے کے آئے کیونکہ ویڈرال بھی اس نے بند کر دیئے تھے اور جو پاکستانی عوام لالچی عوام ہے وہ لوٹ چکی تھی تو جو لوگ نہیں سیل دیتا تھا وہ صفیان حیدر چیمہ اس کو ساتھ چلاتا تھا انہی کے پیسوں میں سے انہی کو واپس کرتا تھا پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک محتاد اندازے کا مطابق تیس کروڑ پر سے زائد کا افراد صفیان حیدر چیمہ نے کیا اور صفیان حیدر چیمہ ایک بروکر کا بھی بتاتا تھا اور اس بروکر کا نام تھا نومان اس کی صلیت بھی ہم آپ کو بتائیں گے نومان کے ساتھ ایک اور بروکر ہے کہ وہ کہتا تھا جی میں جو پیسے لیتا ہوں تو میں اس کی ٹریڈنگ کرتا ہوں میرا بروکر نومان ہے جو ڈبا بروکر ہے اس کی صلیت کیا ہے لیکن آپ کو کل کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ دبائی میں یہ صفیان حیدر چیمہ اور جو سائم علی ہے جب وہاں پہ لڑکیوں کو لے کے گئے ہوتلوں میں کس ہوتل میں رہے کس روم میں رہے وہاں پہ کیا کرتے رہے کس کے پاس آڈیو ہے کس کے پاس ویڈیو ہے لیکن صفیان حیدر چیمہ سے میں نے رابطہ کر کے میں نے کہا جی آپ اپنا موقف دے دیں تو انہوں نے کال بھی ٹینڈ نہیں کی ہمارا میسیج اس کا جواب بھی نہیں دیا صفیان حیدر چیمہ اپنا موقف دے کے تو میں اس کو بھی چلاوں گا لیکن یہ دسویں بارویں کمپنی ہے جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا کہ انفنیٹ ٹریڈ گروپ صفیان حیدر چیمہ المعروف ڈیڈ فوٹیا بھی پاکستانی عوام سوری میں ڈیڈ فوٹیا پھر کہہ گئے ہوں مجھے وہ بار بار وہ آج واسطو فلم دیکھ لیے تو بار بار ڈیڈ فوٹیا کا ذکر ذہن میں آتا ہے صفیان حیدر چیمہ بھی پاکستانی عوام سے سکیم کر چکے ہیں اب واش ٹائمز کا پلیٹ فارم جن جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے آپ اپنی رسیدیں لے کے ہمارے پاس اسلام آباد آئیں ہمیں واتس اپ کریں ہم آپ کے ساتھ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں اپلیکیشن دیں گے صفیان حیدر چیمہ رانہ رامش ڈاکٹر ساجد جو آج بھی تلہ گنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی عوام کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر ان کو لوٹ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر ساجد صاحب ہمیں بتا دیجئے گا کہ تلہ گنگ میں آپ کا آفیس کس لوکیشن پر ہے تاکہ آپ کے پاس نمبر تو ہمارا ہے آپ تو مزفر آباد کی کبھی سہریں کر رہے ہوتے ہیں کبھی لاہور کی سہریں کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے دفتر کی لوکیشن بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پرسنلی حاضر ہوں گے اور ایسے طریقے سے حاضر ہوں گے کہ آپ بھی یاد رکھیں گے کہ واش ٹائمز کی ٹیم آئی تھی اور میرے سے کچھ سوالات اور جوابات لے کر گئی ہے لیکن آپ کو ایک بات پھر بتا رہا ہوں جب تک آپ اس صفیان حیدر چیما کو گرفتار نہیں کروائیں گے کیونکہ ہم نے تو مقدمہ درچ کروا دیا ہے اب جن لوگوں کے ساتھ فراد ہوا ہے واش ٹائمز کی ٹیم ان کو جتنی بھی لیگل چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کرے گی وکیل کی اگر ضرورت ہوگی تو واش ٹائمز کی ٹیم اپنا لیگل جو ہیڈ ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے کہ آپ صفیان حیدر چیما رانا رامش جو اس وقت چائنا میں ہے اتشام وہ بھی اس وقت بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں سائم علی جس کا اصل نام صابر ہے وہ پاکستانی عوام کی پیسوں پر لوٹ مارک اس نے کی تھی اب وہ عیشی مار رہے ہیں اور ڈکٹر ساجد ان کے خلاف آپ مقدمات درج کر رہیں بینک میں جس جس نے پیسے جمع کروائے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں آپ کی اپنے بھی ثبوت لے کے آئیں جن کے ساتھ سکیم ہوا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جو صفیان حیدر چیما ہے اس کے اوپر اور اس کا جو فرنٹ مین ہے اتشام رانا رامش اور ساجد ان کے اوپر مقدمات درج کروائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پیسے ان نصر بازوں سے واپس مل سکیں اور ایک بات اور ظاہر میں رکھے گا کہ صفیان حیدر چیما جزن گرفتار ہوگا میرے یہ دعویٰ نوٹ کر لیجئے گا وہ آپ کو ایک سے دو ہفتوں میں آپ کی رکم ریفنڈ کر دے گا کیونکہ ہم نے ای ڈالر کے اوپر جب پروگرام کیے تھے نادیا کے اوپر تو آپ دیکھنے کہ نادیا بخاری دبئی باگ گی تھی آج کل وہ بھی پاکستان میں واپس آ چکی ہے اور اس کو بھی اطلاع یہ میں موصول ہوئی ہے کہ اس کو بھی بھائیوں نے آگ کر دیا آپ صفیان حیدر چیما کے آپ گھر جائیں گے تو اس کے اہل خانہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو صفیان چیما کو آگ کر دیا ہے وہ نافرمان بچہ ہے یہ اس کا باپ کہے گا یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں کہیں گے تو ہم کوشش کر کے آئندہ دو چار دن میں ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی خفیہ کیمرے سے ہم ریکارڈنگ کر کے آپ کو اس کے والد صاحب کی اس کے بھائی کی اس کے اہل علاقہ کی گفتگو بھی سنائیں گے تاں کہ آپ کو معلوم ہو چکے کہ صفیان حیدر چیما جو پاکستانی عوام سے تیس کروڑ پہ سے زائد کا فراد کر کے گیا ہے وہ کسی طریقے پاکستان واپس آئے پاکستان واپس لانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں ہم اس کے خلاف مقدمات ایف ایے میں درست کروائیں گے اور انٹر پول کے ذریعے صفیان چیما کو اور اتشام کو اور رانہ رامش کو گرفتار کروا کے آپ کو دکھائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ